السلام علیکم میری یوٹی فیملی ایم فرنز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے جی ہاں تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں ماہ رمضان کا مقدس مہینہ جو ہے وہ جاریوں ساری اور کچھ ہی دن باقی ہے اب تو مہمان بن چکا ہے مطلب کچھ ہی دن دور ہے اور پھر ماہ رمضان جو ہے ہم اس سے الودا کہنا ہوگا اللہ تعالیٰ اس ماہ رمضان کے مقدس مہینے کے صدقے میں ہمارے تمام گناہوں کو معاف کریں ہم سب کو جو اس وقت دنیا اس وقت مشکل میں ہے ہم سب کو اس مشکل سے نکالے اس مشکل وقت سے نکالے آپ اپنے لئے بھی دعا کریں اور ہم سب مسلمان غیر مسلم سب کے لئے دعا کی جائے اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم گناہگار ہیں ہم اپنی گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ بہت رحیم ہے بہت قریم ہے ہمارے گناہوں کو معاف کرنے والے جی تو اب ہم اپنی ریسپی اور آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب ہیجئے بیل کی آئیکن کو پریس کیجئے اور اگر آپ کو میری آج کی ریسپی پسند آتی ہے تو ضرور لائک کیجئے اور کمنٹ سیکشن میں کمنٹس بھی دیجئے اچھا آج جو میں یہاں پر ریسپی بنانے جا رہی ہوں وہ ہے پیٹیز بنائیں گے ہم لوگ ٹھیک ہے تھوڑا سے ڈیفرنٹ سٹائل میں تھوڑا سے یونیک سٹائل میں بیک کریں گے ٹھیک ہے اس کے لئے جو میں نے انگیڈینٹس لیئے ہیں یہاں پر میدہ لیا تھا 250 گرام وان ایگ لے لیا میدہ لیا یہاں پر میں نے وان ٹیبل سپون سورٹ لے لیا ٹھیک ہے اور یہاں پر گھی لے لیا میں نے 200 گرام ٹھیک ہے گھی آدھ ہوگا یہ ہم نے لے لیا ٹھیک ہے کسی بھی برینڈ کسی بھی کامپنی کا لے سکتے ہیں وان ٹیبل سپون شگر وان ٹیبل سپون آئل یہاں پر پانی لے لیا میں نے جو ہماری ڈو کو گوننے میں جتنی بھی ہمیں ضرورت ہوگی اور یہاں پر میں نے بلو پین کا مارجنن سپریڈ لے لیا بٹر لے لیا ٹھیک ہے 3 ٹیبل سپون یہ چلا جائے گا اچھا اب ہم اپنی ڈو کو پرپیر کریں گے جی تو اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں کیا لینا تھا میدہ لے لیا میں نے یہاں پر ایک پوٹ لے لیا اس کے اندر میدہ ایڈ کر دیا ٹھیک ہے اسی کے ساتھ میں اس کے اندر ڈال دوں گی اچھا ایک انڈہ لیا میں نے انڈے کو میں آدھا آدھا کروں گی مطلب پہلے میں اس کے اندر میدے کے اندر انڈہ ڈالوں گی ہاف انڈہ یہاں پر ڈال دوں گی ہاف ایک یہاں پر ڈالوں گی اور ہاف جو ہے وہ ہم جب ان کو بیک کرنے کے لئے رکھیں گے تو اوپر سے جو ہے وہ میں اس کو برش کی ہلپ سے جو ہے وہ میں لگاؤں گے ٹھیک ہے تاکہ سافٹ اور بڑے مزیکہ بنے ٹھیک ہے میں دو کے اندر تمام انڈریڈینز کو ایڈ کر دوں گی ٹھیک ہے اچھا انڈا وانس اگین میں آپ کو بتا دوں اس کو میں تھوڑا سا پھینٹ لوں گی ٹھیک ہے اس کے بعد میں آپ کو بتا دوں کہ ہم ہاف انڈا جو ہے وہ ڈالیں گی ہاف میں نے جیسے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ ہم برش کی ہلپ سے جو ہے وہ انڈ پہ جو ہے وہ ہم ڈالیں گے اس پہ میں ہاف ڈالوں گی ایک ٹھیک ہے ایک ڈال دیا میں نے اب ہم اس کے اندر ڈال دیں گے جو میں نے بٹر لیا تھا بلو بینٹ کا اس کو میں مکس کر لوں گی ٹھیک ہے مکس کرنے کے بعد پہلے آپ نے ساری چیزوں کو مکس کر لینا اچھے طریقے سے ٹھیک ہے اس کو مکس کرنے کے بعد ہم کیا کریں گے اچھا اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ یہ میں اس کو سپون سے اتار لیتی ہوں اب میں اس کو تھوچھا ہاتھ سے جو ہے وہ کر لوں گی ٹھیک ہے ہمیں بہت ہی سوفٹ سی ڈو بنانی ہے اب آپ اس کی کنسسٹنسی دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ اس کو دیکھ سکتے ہیں ابھی یہ اسٹیج پہ ٹھیک ہے اس کو بھی میں نے اچھے طریقے سے گھومنا ہے ٹھیک ہے ہم لوگ کو سوفٹ گھومنا ہے بلکل سخت نہیں کرنا نہ ہی زیادہ پتلا کرنا ہے ٹھیک ہے جیسے ہم عام آٹا گونتے ہیں ہم اس کو ویسے ہی گون دیں گے یہ اب اس طرح سے ہو گیا ٹھیک ہے سب ایٹ کرنے کے بعد اب میں اس کے اندر کیا کروں گی اب میں اس کے اندر واتر ایٹ کرتی جاؤں گی جتنا ہمیں پانی کی ضرورت ہوگی مطلب اپنی ڈو کو بنانے کے لیے اتنا ہم پانی ایٹ کر دیں گے اور جیسی ہماری ڈو ریڈی ہو جائے گی ہم پانی ڈالنا بند کر دیں گے اب میں اس کو اچھے طریقے سے جو ہے وہ گون لوں گی ٹھیک ہے گوننے کے بعد کی میں آپ کو اب اس کو اچھے طریقے سے گوننے کے بعد اب میں آپ کو فائنل لک دکھاتے ہوں جی یہ میں نے اس کو گون لیا اور اس کے اوپر میں نے تقریبا اپنے ہاتھ سے ہی تھوڑا سا آئل لگا دیا اب یہ دیکھ سکتے ہیں کتنی سافٹ اور کتنی اچھی سی دو رہ دیا جی تو اب ہم لوگ اپنے باقی انگریڈینٹ کی طرف آ جاتے ہیں تو اب ہم یہاں پر اس کی فیلنگ کا سمان لے لیا ہم نے ٹھیک ہے فیلنگ کی انگریڈینٹ لے لیا یہاں چکن لیا شرد کیا ہوا چکن لے لیا میں نے بلاک پیپر لے لیا وان ٹیبل سپون وان ٹیبل سپون دریچلی پاوڈر ہاف ٹی سپون دریچلی فلیکس وان میڈیم سائز انیان ٹھوی ٹیبل سپون میں نے لے لیا میڈا اسی کے ساتھ میں نے گارلک پاوڈر لیا تھا یہاں پر میں گارلک پاوڈر میں نے وان ٹیبل سپون لیا تھری پینچز آف بیکنگ سوڈا لیا کیاپسکم لی وان تھوڑا سا دھنیا لیا میں نے ٹو ٹیبل سپون جتنا اور بٹر وہی یوز کریں گے جی تو اب ہم پرپیر کرتے ہیں جی یہاں پر میں نے پین لے لیا اس کو گرم کر لیا ٹھیک ہے اس کے اندرہ میں بٹر ایٹ کروں گی ٹھیک ہے اسی کے ساتھ میں کیا کروں گی اس کو تھوڑا سا کر لیں گے ٹھیک ہے اب میں کیا کروں گی اب میں اس کے اندر ایٹ کر دوں گی اینئن میں نے اینئن کیا تھا بالکل میڈیوم سائز کا ایک اینئن لیا اس کو میں نے چاپ کر لیا پری پری اب میں اس کو ایٹ کر دوں گی آئل کو تھوڑا سا گرم کیا اور یہ میں نے انین آٹ کر دیا بہت ہی مزے کہ یہ بنے گا بہت ہی ٹیسٹی آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا ٹھیک ہے اور مجھے کمنٹ سیکشن میں کمنٹ دینا مد بھولے گا اچھا اب میں اس کو جہاں وہ اچھے طریقے سے کک کر لوں گی ایک سے دو منٹ اس کو کک کرنے کے بعد ہم اس کے اندر باقی انگریڈینٹ آٹ کریں گے یاد رہی کہ ہم اس کی فلنگ بنا رہے ہیں ٹھیک ہے ڈو میں نے تیار کر کے تقریباً ڈو کو میں نے جو ہے وہ تیار کیا اور دن اس کو میں نے ریسٹ کے لئے تھوڑ دیر رکھ دیا اس کو ہم نے ریسٹ کرانا ہے ہم لوگ نے اس کو تقریباً تھوڑ دیر رکھ دینا ہے آدھا ایک گھنٹہ ہم لوگ نے اسے رکھ دیا جب تک ہم لوگ اتنی دیر میں ہمارا یہ فلنگ بن جائے کہ اس کے بعد ہم لوگ اپنی ڈو پہ اگین دوبارہ واپس آ جائیں گے اچھا جی ہم لوگ نے اس کو ایک سے دو میں مزید جو ہے وہ پکا لینا ہے اس کو کوک کرنے کے بعد میں اس کے اندر ایڈ کر دوں گی گارلک پاودر اور میں تقریباً ٹو سے ٹری پینچز جو ہے میں نے بیکنگ سو ڈال گیا تھا ٹھیک ہے وہ بھی میں نے اسے کے ساتھ ایڈ کر دیا اچھا جی میں نے اس کے اندر ریڈ چیلی پاودر ڈال دیا ساتھ میں درامیچ ڈال دی بلیک پپر ڈال دیا یاد رہے وان ٹیبل سپونڈ ریڈ چیلی پاودر تھا وان ٹیبل سپونڈ بلیک پپر تھا اور ہاف ٹیبل سپونڈ درامیچ ٹھیک ہے اس کو اب ہم مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد میں نے اس کو مکس کر لیا ٹھیک ہے پہلے ہم نے اس کے اندر انین آٹ کیا تھا چاپ کیا ہوا اس کے بعد ہم نے تمام مسالوں کو آٹ کیا اب اسی کے ساتھ اس کے اندر میدہ اچھا میدہ میں یہاں پر اس لیے یوز کر رہی ہوں تاکہ جو ہمارے تمام میدے کے ساتھ میں نے دودھ آٹ کرنا ہے ٹھیک ہے دودھ میں نے یہاں تقریباً ہاف کپ لیا ہے تقریباً پانچ سے چھے ٹیبل سپون جتنا ہم لوگوں نے میں نے تقریباً یہاں پر ہاف کپ لے لیا آپ کو یہ بھی چھوٹی سی پیالی لے سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا یہ میں نے میدہ اور میں نے میلک اس لیے ایٹ کیا ہے کیونکہ ہم لوگوں کو تھوڑا سا سٹکی سا مٹیزل بنانے ٹھیک ہے جو ساتھ ایک ساتھ جو ہے وہ جوڑ جائے ٹھیک ہے اسی کے ساتھ کیپسکم ایک دو سے تین ٹیبل سپون جتنا ہرا دھنیا اور ہری میرچلی دو سے تین ان کو مکس کر دوں گی میں اور یہ شرد کیا ہوا چکن میں نے چکن کو بوائل کر لیا تھا بوائل کرتے ہوئے میں نے وان ٹیبل سپون سالٹ اور وان ٹیبل سپون ہی بلیک پیپر ایٹ کیا تھا ٹھیک ہے ایک پیالی جتنا میں نے شرد کیا ہوا چکن لے لیا اس کو مکس کر لیں گے ٹھیک ہے مکس کرنے کے بعد میں نے میڈیم فلیم کیا ہوا ہے ٹھیک ہے میڈیم فلیم کر دیا اب میں اس کو مکس کر لوں گی اور اب ہم لوگ جائیں گے دو کی طرف یہ پرپیر ہو گیا ہے جی یہاں پر میں نے دو لے لیا دیکھیں آپ کتنی اچھے سے سافٹ سی اچھی سی جو ہے ہماری دو تیار ہو گئی ہے ٹھیک ہے اب میں اس کو بیل لوں گی اچھا دو پہ ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے اس کو میں اب آپ کو دکھاؤں گی بھی اچھے طریقے سے میں یہاں پر جو اپنے کاؤنٹر پر جو ہے وہ میڈا جو اچھے طریقے سے ڈال دوں گی ٹھیک ہے دست کر دوں گی اب اس کو ایک دفعہ پھر سے ہم لوگ اچھے طریقے سے زور سے جو ہے وہ گون لیں گے میں نے اس کو اچھے طریقے سے ٹھیک ہے آپ نے اچھے طریقے سے اسے گون لینا ہے اب میں کیا کروں گی اب میں اس کو تھوڑا سا بڑھاؤں گی اور بڑھانے کے بعد ہم اس کو بڑھاتے جائیں گے یہ دیکھیں یہ بڑھا لیا اب میں اس کے چھوٹے چھوٹے جو ہیں وہ پیس کروں گی ٹھیک ہے ہم لوگ یہ دیکھیں آپ کتنی سافٹ دو ہے کتنی اچھی دو ہے میں نے اب اس کو تھوڑا سا پہلے اگین جو ہے میں نے اس کو کر لینا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ایک دفعہ پھر میں نے اس کو اچھے طریقے سے پھیلا لیا اب اس کی میں کٹنگ کر دوں یہ دیکھ سکتے آپ اس سائز کے آپ جو ہے وہ کٹ سکتے ہیں ٹھیک ہے میں نے ان کو اس سائز میں کٹ لیا اب اس کا میں جیسے ہم عام آٹے کا جو ہے وہ ایک پیڑا سا بناتے ہیں ویسے میں نے بنا لیا ٹھیک ہے اور اس کو اب میں جیسے ہم آٹے کی روٹی کو بیلتے ہیں سیم ویسے ہی پہلے میں ہاتھ سے بیل لوں گی اس کے بعد جو ہے میں اس کو بیلنے سے بیل لوں گی ٹھیک ہے یہ میں نے بیل نہ لے لیا اس سے میں اس کو بیل لوں گی دوبتہ ہمیں تھوڑا سا تنگ کر رہا ہے اچھا اب میں کیا کروں گی اس کو اچھے طریقے سے بیلوں گی مجھے اپنی روٹی کو بہت بڑا کرنا ہے ٹھیک ہے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں میں اس کو اچھے طریقے سے بڑا کروں گی اس کو پھیلاتی جاؤں گی اس کو میں نے مزید بڑا کر لیا یہ دیکھیں جی اس کے ہم لوگوں نے جو ہے وہ ڈو کے جو ہے ہم لوگوں نے پیپیر کرنے ہیں وی میں جو ہے میں بناوں گی اب اس پر میں کیا کروں گی اب میں گھی لگاؤں گی ٹھیک ہے اس پر 200 گھر میں نے گھی لیا تھا وہ اس کے اوپر اچھے طریقے سے جو ہے وہ میں سپون کی مدد سے پھیلا کے جو ہے وہ لگا دوں گی ٹھیک ہے اب میں ہاتھ اس کے پر پھیلیتے ہیں تاکہ اچھے دیکھیں اب برش سے بھی کر سکتے ہیں میں نے ہاتھ سے کر لیا ہے اب اس کو میں فولڈ کروں گی اس کو ہمیں اسی طریقے سے جو ہے وہ فولڈ کرنا ہے ٹھیک ہے جس طرح ہم ایک پراتھا بناتے ہیں اسی طریقے سے ہم لوگوں نے اس کو جا بار بار فولڈ کرنا ہے یہ میں نے اسے فولڈ کر لیا دین اگین میں اسے بھیلوں گی اچھا اس ٹیپ کو میں تقریباً سات سے آٹھ دفعہ کروں گی یہ لازمی بات ہے آپ نے بھی اچھا اب میں نے اس کو بھیل لینا ہے ٹھیک ہے ہمیں اسی طریقے سے تمام جو ہیں وہ بھیلنے ہیں یہ دیکھیں جی یہ میں نے تمام روٹیوں کو ایسے ہی ساتھ سے آٹھ دفعہ بھیلا اور ان کو جوڑ لیا اور اس کے بعد میں نے ایک بڑا سا جو ہے وہ گول جو ہے میں نے بنا لیا ٹھیک ہے روٹی کی طرح بڑا سا میں نے ایک بنا لیا یہاں پر اس کو اب میں فولڈ کر دوں گی وانس اگین یہ دیکھیں یہ ہو گیا اب اس پر اگین گھی لگے گا ہم نے ہر ایک ایک پیڑے کو اسی طرح سے بہت دفعہ سے فولڈ کیا اور اس کے بعد بہت دفعہ جو ہے میں نے ساتھ سے آٹھ دفعہ ہر جو میرے پاس دو تھا اس کو میں نے ہر ایک کو جو ہے اچھے طرح سے آٹھ سے آٹھ دفعہ بیل لیا تھا ٹھیک ہے اور اس کے بعد تمام جو میرے آٹھے کے جو میں نے پیڑے بنائی تھے ٹھیک ہے ان کو میں نے اکٹھا کیا اس کو بڑا کر دیا گول اب پھر اس کو میں نے بڑے گول والے جو ہم نے روٹی کی طرح بڑا سا بنایا تھا ٹھیک ہے اس کو میں نے اگین فولڈ کیا اور دوبارہ سے میں اس کو جو ہے وہ بیل لوں گی اچھے طرح سے جی تو ہم اس کو اچھے طرح سے بڑا کر لیں گے میں نے جب جب ان کو فولڈ کیا تب تب اس کی لیئر کے اندر میں نے گھی آٹ کیا تھا اب میں نے اس کو بھی بیل لیا اس کو بیلنے کے بعد میں اب کیا کروں گی میں تھوڑا سا جو ہے وہ میدہ جو ہے وہ لگا لیا تاکہ جو ہے کاؤنٹر کے ساتھ چکے نا یہ اگین ہم لوگ اس کے اوپر ایک اور لیئر لگا دیں گے گھی کی اس سے کیا ہوگا ایک تو بہت ہی مزے کی بنیں گے بہت ہی آپ کی دو جو ہے وہ سافٹ رہے گی ٹھیک ہے یہ اگین اب یہ پروسس بھی میں تقریبا پانچ سے چھ دفعہ کروں گی وہ کرنے کے بعد اب میں آپ کو کٹنگ دکھاؤں گی جی یہ دیکھیں اس سب کرنے کے بعد میں نے ان کو اس طریقے سے کٹ کر لیا ٹھیک ہے وی میں وی میں کٹ کرنے کے بعد میں نے دیکھیں میں نے ایک ہی جس طرح ہم چھوٹا سا ہم لوگ چھوٹی سی چپاتی بناتے ہیں ویسے بنائی اور اس کے چار حصے کر لیئے اسی طرح میں نے تمام کو پریپیئر کیا ٹھیک ہے وی میں میں نے ایک چپاتی بنائی اس کو سینٹر سے میٹ سے میں نے یعنی اس کو کٹ کر لیا جی اب میں یہاں پر میں نے کیا کیا میں نے یہاں پر چٹنی چٹنی ہم نے بنائی تھی گرین چلی اور دھنیا کی اور پدینہ اور اس کے اندر گیا تھا لال میرچ بلیک پیپر وان ٹیبل اسپون لال میرچ وان ٹیبل اسپون اور زیرا میں نے ایڈ کیا تھا ہاف ٹیبل اسپون اس کو مکس کر لیا اور اس کے اندر میں نے ایڈ کر دیا بریڈ کرمز کو یہ بہت ہی تیسٹی آپ لوگ کو جو ہے وہ فلیور دے گا ضرور ٹرائے کیجئے گا ٹھیک ہے اس کو میں نے مکس کر لیا بریڈ کرم ایڈ کر دیا بریڈ کرم ایڈ کرنے کے بعد اب ہم لوگ اپنے پین کو آئل لگا دیں گے ہم لوگ اس کو گریس کرتے ہیں جب تک جی آپ لوگ کوئی بھی پیزا پین لے سکتے ہیں کوئی بھی لے سکتے ہیں ٹھیک ہے میں نے اس کو آئل لگا لیا تھا اب یہاں پر میں نے کیا کیا میں نے ایک جو ہے میں نے جن کو کٹنگ کی تھی یہ میں نے تقریبا جو ہے اس کو کٹ کر لیا تھا اور اس کے بعد میں نے اس کے نیچے تھوڑا سا کیچپ یعنی جو ہمارے پر چلی گارلک بھی آپ یوز کر سکتے ہیں آپ ٹومیٹو پیسٹ بھی یوز کر سکتے ہیں وہ اس کے بعد میں نے جو ہم نے اپنا مٹیریل بنایا تھا فیلنگ کا وہ میں نے آٹ کیا اس کے بعد ایک اور لیئر میں نے اپنی لگا دی جو ہم نے ڈو بنائی ہوئی تھی اس کے بعد میں نے چیز لگایا یہاں پر چیز لگانے کے بعد میں کیا کروں گی اسی کے اوپر جو میں نے چٹنی والا جو میں نے بنایا تھا مٹیریل وہ لگا دوں ہی میں بریڈ پرامز اور چٹنی جو ہیں وہ ہم نے مکس کی تھی بہت ہی مزے کا ٹیسٹ آئے گا بہت ہی یمی سا ٹیسٹ آئے گا ٹھیک ہے اس کو اگین جو ہے میں اس کے اوپر دو لگا دوں گی اور اس کو سائیڈوں سے پریس کر دوں گی سائیڈ سے اس کو پریس کر دوں گی اچھے طریقے سے پریس کرنے کے بعد میں کیا کروں گی کوئی بھی فوک لے سکتے ہیں آپ میں فوک کی ہلپ سے جو ہے اس کو یوں سائیڈ پر ڈیزائن یوں شیپ دے دی اچھا اب میں تمام کے تمام کو اسی طرح شیپ دوں گی اور اس کے بعد میں آپ سے دوبارہ ملتی ہوں جی میں نے تمام ریڈی کر لیے تھے ٹھیک ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے جو ہے اپنا میں نے پیزا پین لیا تھا اسی کے اندر پیزا ٹری ہو گیا جی اب میں نے کیا کیا میں نے ان کو بیک کرنے کے لیے رکھ دیا تھا اچھا میں آپ کو بتانا بھول گئی ساری میں نے ان کو رکھا بیچ میں میں نے اپنے اون کو پری ہیٹ کر لیا تھا پری ہیٹ کیا وان ایٹی ڈگری سیلسیس پہ پچیس منٹ پہلے میں نے اس کو پری ہیٹ ہونے کے لیے چھوڑ دیا تھا اس کے بعد میں نے جو ہے اس کو بیک کرنے کے لیے رکھا میڈیوم فلیم پہ وان ایٹی سے وان ٹوئنٹی پہ لے آئی ٹھیک ہے اس کے بعد میں نے کیا کیا وان ٹوئنٹی پہ میں نے اس کو تقریبا مجھے 30 منٹس لگے اس کو بیک ہونے میں اب بیک ہونے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے کہ کتنے مزے کے جو ہے کلر کتنے مزے کی شیپ اور بہت ہی مزے یہ خوشپو آ رہی ہے جی تو میں نے اس کو جو ہے میں نے پلیٹ کے اندر جو ہے پلیٹ کے اندر میں نے اس کو رکھ لیا ہے دیکھ سکتے ہیں آپ دش آؤٹ کر لیا ہے میں نے تو اگر آپ کو میری آج کی ریسپی پسند آئی ہو تو ضرور لائک کیجئے گا کمنس سیکشن میں کمنس دیجئے گا اور لاسٹ پوائنٹ تھوڑا سا مجھ سے جو ہے وہ تھوڑا سا چھوٹ گیا تھا ٹھیک ہے تو وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے میں اس کو کٹ کر کے دکھا دیتی ہوں ہم نے اس کو وان ایٹی پر بیک کیا تھا ٹھیک ہے یہ دیکھیں میں اس کو کھول کے بھی دکھا دیتی ہوں گرم ہے تھوڑا سا یم بہت ہی مزے کی خوشپو بھی آ رہی ہے میں تو جی ٹرائے کرنے لگی ہوں میں تو کھانے لگی ہوں آپ بھی یہ بنائیں اور ضرور ٹرائے کر کے مجھے بتائیں کہ کیسی آپ کو میری ریسپی لگی ٹھیک ہے انشاءاللہ بہت پسند آئے گی میری طرف سے اللہ حافظ